ارمی چیف جو بھی حقدار ہے اس کو ارمی چیف بنا دیا جائے اور دوسرا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک اہم تائناتی ہے اس لیے کسی فضول شخص کسی بے ایمان کسی اگردار کسی چور کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کس اہم تائناتی میں وہ اپنا کوئی بھی عمل دخل کرے عمران خان صاحب نے اپنی ذمہ داری بخوبی طریقے سے اس کو انجام دیا یعنی عمران خان صاحب اگر چاہتے تو اس معاملے کو مزید طول دے سکتے تھے اس کو متنازعہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا اور با شہوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچایا آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کون اگلا آرمی چیف بنے گا اور سید آسیم منیر کے آرمی چیف بننے کے بعد سب لوگ یہ سوچنے لگ گئے کہ آسیم منیر کیسے ہیں کیا کریں گے کب کریں گے کس کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گے اور کس کے لیے عذاب بنیں گے اسی چکر میں ان لوگوں نے سید آسیم منیر کے ماضی سے لے کے مستقبل تک ان کے تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھ دیا یعنی یہ جو سوشل میڈیا کے اولیہ کرام ہے نا ان لوگوں نے ایسے ایس انکشافات کیے ایسی ایسی باتیں کی کہ جرنل آسیم منیر بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری خامیاں مجھ میں ہیں یعنی آسیم منیر کے اٹھنے سے لے کے یعنی وہ اٹھتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے ہیں چلتے کیسے ہیں دیکھتے کیسے ہیں بولتے کیسے ہیں ان ساری باتوں کا معاینہ کیا گیا اور ان تمام سوشل میڈیا کے اولیہ کرام نے ایسے ایسی انکشافات کیے کہ حد ہے بندہ ان لوگوں سے پوچھے کہ اگر تم لوگوں میں انسان کو پرکھنے کی انسان کو سمجھنے کی اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی نا تو میرے ملک کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا یعنی عرصہ دراز سے ہم لوگوں پہ چور بے ایمان غردار حکمرانی نہ کرتے یہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلیشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو اسٹیبلیشمنٹ کا بھی کہنا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہم لوگ سیاست میں ملدخل نہیں کرتے یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں یعنی یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلیشمنٹ سیاست سے دور رہے یہی لوگ اسٹیبلیشمنٹ کو سیاست میں گسیڑتے ہیں یعنی عاصم منیر کے حوالے سے یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں عاصم منیر نے عمران خان سے ہاتھ ملا لیا عمران خان کو گرین سگنل دے دیا باقی پارٹیز کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی اور بھی بہت ساری بکواسات ہیں یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ اسٹیبلیشمنٹ سیاست سے دور رہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ان کو سیاست سے دور رہنے نہیں دیتے دوسرا اسٹیبلیشمنٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں پہلی بات تو یہ بلکل جھوٹ ہے دوسری بات میں بھی ایک پاکستانی میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے کا اسٹیبلیشمنٹ کا پاکستان کے ہر معاملے پہ ان کی نظر ہونی چاہیے لیکن صرف اور صرف پاکستان کی بقا کے لیے پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے نہ کہ اپنی ذات اپنے مفادات اور اپنے ادارے کے لیے آپ عمل دخل کریں آپ نظر رکھیں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہر معاملے میں پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سیاست میں عمل دخل نہ کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے ہے کہ آپ خود سیاست نہ کریں آپ نظر رکھیں آپ کو رکھنی چاہیے یعنی سیاستدان اگر آپ کے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کے ملک کو تباہ کر رہے ہیں تو کہ آپ اس میں عمل دخل نہیں کریں گے کرنا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے ملک کو نقصان پچھا رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ملکی حفاظت کریں آپ سیاست سے دور رہیں کوئی عمل دخل نہ کریں بقول آپ کے حالانکہ یہ ایسا ہے نہیں کہ آپ سیاست میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں لیکن ہونا صرف یہ چاہیے تھا کہ آپ کو خود سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے دیں اور اگر کوئی غلط کام کر رہے تو اس کو وہ کام ٹھیک کرنے کا بول دیں یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے ہر بندے نے آرمی چیف کے حوالے سے اپنی سوچ اپنے نظریہ کے مطابق بہت ساری باتیں کی ابھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی میں ایک پاکستانی ہونے کی یا عاصم نیر سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تاریخ میں اختیارات نہیں لکھے جاتے تاریخ میں کردار لکھا جاتا ہے اگر تو آپ لوگوں کی خواہش اور لوگوں کی پسند کے مطابق آپ کو یہ اہدہ ملا ہے آپ کو یہ طاقت ملی ہے تو پھر آپ کام بھی لوگوں کی پسند اور لوگوں کی خواہش کے مطابق کریں گے لیکن اگر یہ اہدہ اور یہ اختیارات یہ طاقت آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سارے وہ کام کریں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں نہ کہ لوگوں کی رضا کے لیے یہ دنیا فانی ہے یہ طاقتیں یہ اختیارات یہ اہدے یہ جائدہ دیں یہ پیسہ یہ سب کچھ ایک دن نستو نابود ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ آغاز بہتر کریں گے تو انجام بہترین ہوگا آپ کو صرف اور صرف اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کو سب کچھ کرنا چاہیے لیکن اپنے ملک کو سب سے آگے رکھنا چاہیے اللہ آپ کو آپ کی ذمہ داری ایمان داری سے سر انجام دینے کی توفیق دے اللہ میرے ملک کو ہمیشہ آپ نے حفظ و ایمان میں رکھے ملتے ہیں رکھس ویڈیو میں اللہ نگے باندے ہیں ملک کی دا واپمی ترونید ہے ایمان کو ایمان ہو چند انجام دینے ہیں رکھنے کی توفیق رد